موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بنو نظیر کی مدینہ سے جلاوطنی کے بعد مزید مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے آئیے آج کی اس ملاقات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ربع الاول سن چار ہجری میں بنو نظیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور اس کے بعد انہیں مدینہ سے بھگا دیا گیا پھر اس کے بعد جماد الاولہ سن چار ہجری میں ایک غزوہ ہوا جسے غزوے نجد کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر اور آگے بڑھیں تو شعبان سن چار ہجری میں دوسری جنگ بدر ہوئی اور پھر ربع الاول سن پاچ ہجری میں ایک اور جنگ ہوئی جسے غزوے دومت الجندل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک رہے لیکن اس میں بہت سارے ایسے قابل ذکر واقعات پیش نہیں آئے لیکن ان تمام غزووں کا ان تمام لڑائیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دب دبا کافروں پر مشریکوں پر دشمنوں پر بیٹھ گیا اور وہ لوگ پرسکون ہو گئے لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن یہودی جسے سب سے بڑا دشمن اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے ان لوگوں کو سکون نہیں آیا اور یہ لوگ دسیسہ کاری اور مکاری کرتے رہے چنانچہ شوال کے مہینے میں یا اس سے پہلے سن پانچ ہجری میں بنو نظیر جسے مدینہ سے بھگایا گیا تھا اس کے بیس سردار گئے مکہ میں اور مکہ کے کافروں سے ملاقات کی ساز باز کیا چالیں چلیں تدبیر کیا اور مکہ والوں کو تیار کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو مل کر کے مسلمانوں کا مدینہ والوں کا مکمل صفایہ کر دیتے ہیں یہ بیس سردار ان لوگوں نے مکہ والوں سے ملاقات کی چنانچہ مکہ والوں نے ہامی بھر لی تیار ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیا چار ہزار کا لشکر مکہ کے کافروں کی جانب سے تیار ہوا ادھر ان یہودیوں نے یا بنو نظیر کے ان بیس سرداروں نے بنو غطفان کے قبائل سے جا کر کے ملاقات کی اور ان لوگوں کو بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا یہ چھ ہزار کا لشکر ہوا جس میں مختلف قبائل کے لوگ موجود تھے اس طریقے سے دشمنوں کا ایک دس ہزار کا بڑا لشکر تیار ہو گیا دس ہزار کا اتنا بڑا لشکر عرب نے کبھی نہیں دیکھا تھا مدینہ کی مکمل آبادی کو ملا لیں تب بھی دس ہزار کی تعداد نہیں بچتی ہے اس میں مرد بھی اس میں عورتیں بھی اس میں بچے بھی اس میں بوڑے بھی دس ہزار کی تعداد مکمل مدینہ کی آبادی نہیں تھی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے دشمنوں کی جانب سے دس ہزار کا لشکر تیار ہو کر کے آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی اور آپ جانتے ہیں اس تمام مرحلے کو یا اس غزوے کو جو ہونے والا ہے اسے غزوے احزاب کہتے ہیں غزوے احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ احزاب کا مطلب ہوتا ہے جماعتیں گروپس ٹولیاں فوجیں مختلف قبائل کے لوگ مختلف علاقے کے لوگ دشمنوں کے جانب سے آئے تھے اس لیے اسے غزوے احزاب کہا جاتا ہے اس غزوے کا ایک دوسرا نام ہے غزوے خندق خندق اس کا نام کیوں پڑا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی جانب سے تیاری کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے لیے مجلس شورا مناقض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور اخیر میں اس مشورے پر تمام صحابہ کا مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا جو مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچنے کے لیے ہم فارس میں ایران میں ہم خندق کھود لیا کرتے تھے اور اپنے شہر کا اپنے لوگوں کا ہم بچاؤ کرتے تھے ان کی حفاظت کرتے تھے میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں کو دشمنوں کے دس ہزار کے لشکر سے بچانے کے لیے ہم مدینہ کی آبادی کے باہر خندق کھود لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ٹیم تیار کی اور دس صحابہ کی ایک ٹیم کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا ہر صحابی اپنا اپنا کام کرنے لگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں صحابہ محنت کر رہے ہیں مشقت کے ساتھ یہ پورا کام چل رہا ہے زمین کو توڑنا وہ بھی پتریلی زمین کو توڑنا آسان کام نہیں ہوتا مشقت کے ساتھ مشکل کے ساتھ یہ سارا کام چل رہا ہے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اللہ کے نبی پیٹ میں کھانا نہیں ہے پیٹ میں اناج نہیں ہے طاقت نہیں لگ رہی ہے اے اللہ کے نبی کھانے کا انتظام ہو جائے صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتر بھاند رکھا ہے بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیس اپنے جسم سے الگ کی صحابہ کو دکھایا صحابہ نے دیکھا حیران ہو گئے صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتر بدہ ہوا ہے اور نبی کے شکم مبارک پر نبی کے پیٹ پر دو دو پتر بدے ہوئے ہیں ان تمام مشکل حالات میں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا کرتے رہے نبی دعا کرتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے فاغفر لیل انصاری والمہاجرہ اے اللہ مہاجرین کو معاف کر دے اے اللہ انصار کو معاف کر دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام محنت کرتے رہے خندق کھوڑتے رہے یہاں تک کی اسی دوران ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا بلکہ کئی ایک نبوت کی نشانیاں دیکھنے کو ملی ایک معجزہ یہ ہوا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب دیکھا صحابہ اکرام بھوک سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ہیں انہوں نے ایک بکری کا بچہ لیا اسے زبح کیا ان کی بیوی نے ایک سا یعنی ڈھائی کلو جو کا آٹا تیار کیا اس کو پیسا اس کو گودھا اور اس سے روٹی بنانے کے لیے وہ تیار ہو گئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا گیا کہ آپ آئیں کھانا تناؤل کر لیں آپ آئیں اور اپنی بھوک کو مٹا لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آئے خندق کھودنے والے تمام صحابہ کی ٹیم کو آپ نے بلالیا اور آپ تعجب کریں ایک ہزار کی تعداد تھی خندق کھودنے والوں کی تمام لوگ آئے معجزہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا معجزہ یہ ہوا کہ جو بکری کیا بچہ زبح کیا گیا تھا اس کا جو گوشت تھا سالن تھا نبی تمام صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں روٹی تمام صحابہ کو دیا جا رہا ہے روٹی کھا رہے ہیں صحابہ گوشت کے سالن کے ساتھ یہ تمام عمل چل رہا ہے اور جب صحابہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جتنا برطن میں سالن پہلے تھا اب بھی اتنا ہی ہے جتنا برطن میں آٹا گود کر پہلے رکھا ہوا تھا اب بھی اتنا ہی موجود ہے یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہرحال ان تمام صحابہ کی محنت سے خندق تیار ہو گئی کافروں کے آنے سے پہلے خندق مکمل طور پر کھود لی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ مدینہ میں صرف ایک ہی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے شمال کا حصہ وہ ہے شمال یعنی اتر سائیڈ کا حصہ بقیہ اور کسی طرف سے مدینہ کی آبادی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شمال کی طرف خندق کھودنے کا حکم دیا تھا اور اسی طرف خندق کھودنے کا کام کیا گیا تین ہزار کا اسلامی لشکر تیار ہوا اور تین ہزار کے اسلامی لشکر کے تیار ہونے کے بعد کفار بھی یہاں مدینہ میں پہنچ گئے اور ادھر ادھر مسلمان بھی تین ہزار کے لشکر کے ساتھ تیار ہو گئے کافروں نے جب یہ دیکھا مشریکوں نے جب یہ دیکھا کہ ارے اس شہر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا آبادی میں داخل نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ خندق کھود کر رکھی ہے انہیں تعجب ہوا کہ آخر یہ ہمارے ہاں کا رواج نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ترقیب نہیں چلتی ہے یہ تو بہت بڑی تدبیر بہت بڑا کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا وہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ یہاں سے کود کر جائیں یہاں سے کود کر جائیں لیکن صحابہ تیر اندازی کر کے اپنی فوج کو اپنے لوگوں کو بچاتے رہے یہاں تک کی کافروں کی طرف سے ایک بڑا شہسوار پہلوان عمر بن عبدیود نام کا بندہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ سے جہاں خندق تھوڑی پتلی تھی جہاں خندق تھوڑی چھوڑی کم تھی وہاں سے پھلان کر کے وہ اکرمہ بن ابو جہل اور دوسرے کئی ایک لوگ آ گئے ادھر سے اس نے مقابلے کے لئے پکارا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مقابلے میں آئے ابھی نوجوان تھے اس نے کہا کسی اور کو بلاؤ علی رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا اور اس کے بعد عمر بن عبدیود نے اپنے گھوڑے کا سر کٹ دیا اور پھر اس نے مقابلے کے لئے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکارا اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی کوشش کے بعد اسے انسان کا کام تمام کر دیا اور اس کے بعد جو لوگ اور خندق کود کر آئے تھے وہ تمام لوگ بھاگ گئے کسی طریقے سے دوسری جانب چلے گئے اس طریقے سے لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا لیکن اس جنگ میں آگے کیا حالات پیش آئے کس طریقے سے مسلمانوں کو مزید دقتوں کا اور پریشانیوں کا آگے سامنا کرنا پڑا اور حالات کیا سے کیا ہو گئے انشاءاللہ یہ تمام تفاصیل ہم اگلی ملاقات میں اس غزوے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے رکھیں گے